بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک ٹکنیک بتانے جا رہا ہوں کہ جو ڈبل پینسل کے ساتھ آپ نے حروف تحجی کیسے لکھنا ہے ڈبل پینسل سے مراد یہ ہے کہ آپ کو فرس ٹیم جیسے آپ لکھیں گے سم ٹیم ایسے ہوتا ہے کہ کٹ والے مارکر یا کٹ والے مارکر کے ساتھ سکس زیرو فور یا فائو کے ساتھ آپ صحیح طرح نہیں لکھ پا رہے ہوتے تو ڈبل پینسل جب آپ اس کو آپ جوڑ کے لکھیں گے تو اس پہلے ہی ہاتھ آپ کے جو ہے لکھائی کا یا لفظ کی بناوٹ جو ہے بلکل سامنے آ جائے گی تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ دو پینسل لے کے ان کو جوڑنا ہے نیچے والا تھوڑا سا ڈاؤن رکھنا ہے پینسل اوپر والا تھوڑا سا اوپر دکھنا ہے تو جیسے ہم علف لکھتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو ایسے ہی ترچھا رکھ کے نیچے لے کے آئیں گے اور یہاں سے تھوڑا سا ہم نوک اس کی بنا لیں گے جیسے یہ علف اسی طرح بیج لکھنا ہے تو یہاں سے ہم شروع کریں گے نیچے والی لائن کو ٹچ کرتے ہوئے جیسے ہم نے بے بنائی ہے اسی طرح اگر ہم پے لکھتے ہیں ایک دفعہ یہ اس کی دوبارہ ریپیٹیشن ہو جائے گی تو یہ دیکھیں بڑے اسانی کے ساتھ یہ پے بانگی ہے اس کو ایسے آپ نے اس کے تندانے بنانے ہیں نکتے بنانے ہیں اور جیسے ابھی ہم اس کے بعد جیم لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے جیم کا ہیڈ بنائیں گے یہاں سے اسی طرح نیچے لاتے ہوئے لائن سے تھوڑا سے نیچے لاؤ کے اس کو اوپر لے جائیں گے تو یہ ہمارا جیم بن گیا اور اس طرح جب دال بنائیں گے تو ایسے ہم دال کا اوپر والا جو سیرہ ہے یہاں سے نیچے کرنے کے بعد نیچے والی جو پینسل ہے اس کو آپ نے لفٹ کرنا ہے اٹھانا ہے اور اوپر والی سے آپ نے دال کا جو بیس ہے ٹیل ہے وہ آپ نے بنانی ہے یہ دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ حروف جو ہیں یہ بانگے ہیں یہ آپ کے لئے بڑا آسان رہے گا یہ سارے الف بیج جیم اور دال اسی طرح انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم آگے پھر الفاظ سین شین اور سواز وغیرہ وہ ہم لکھنے کی کوشش کریں گے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے اسی طرح ڈبل پینسل کے ساتھ جوڑ کے آپ اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ آپ کی لکھائی میں بہتری آئے گی تو اگلی ویڈیوز تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ